نمسکار سواگت ہے آپ سب کا دن بھر کی تمام بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں کا وینڈر شروعات ہیرلائن سے جی ٹونٹی سنبیلل میں آتنکواد افریقہ، فرکاس اور جلوائی پریورتن پر ہوگی چرچہ جرمنی میں آٹھ دیشوں کے نیتاون سے ملیں گے پلہنمتری چینی راشپتی سے نہیں ہوگی ملاقات اپراشپتی چناؤں میں پکش اتارے کا ساجہ امیدوار گیارہ جولائی کو کانگرس نے بلائی بیٹھر نیوتا ملنے پر جیگی ہوگی شامل جی ایسٹی کی دریں گھٹانے کی کانگرس کی مانگ کہا 18 فیزی و دیتن در بیٹھر منتری نے کہا جی ایسٹی کی کاروبار میں آسان کانگرس کی پودشیری کے اپراشپال کنپیڈی کو ہٹانے کی مانگ مکھ منتری کا آروب بینا صلاح کے تین منونیت ویرہیکوں کو دلائی شپت اپراشپال نے دیا سمیدھان کا حوالہ منصور سے کسان مکتی آترا شروع کرجوافی اور فسنوں کی اجید قیمت کی مانگ کسانوں کی خودکشی پر کھیند کی دلیل سے سپریم کھوٹ سہمت رائے ریکھتے ہیں پہلی خبر منصور مکتی سنگٹوں نے کسان مکتی آترا شروع کر دی ہے وہ کسانوں کا کرج ماف کرنے اور سوامیناتھن آئک کی سفارشوں کو لاغو کرنے کی مانگ کر رہے ہیں وہاں پر کسان نیتاؤں سمیت تین سو کسانوں کو گرفتار کیا گیا ہے دوسری اور سپریم کھوٹ نے کہا کہ کسانوں کے حالات سدھارنے کے لئے سرکاری یوجناؤں کو زمین پر اتارنا ہوگا یہ تصویریں ہیں مندھ پردیش کی منصور سے لیکی یہاں پولیس فائرنگ میں مارے گئے کسانوں کی یاد میں ایک مہینے بعد لوگ پھر سے سڑک پر اتر آئے کانگریس کارکرتاؤں نے شوک سبھا اور جیل بھرو اندولن کیا اور قریب ڈیڑ ہزار سے زیادہ لوگوں نے گرفتاریاں دی دوسری طرف کسان سنگھرش سمنوے سمیتی کی اگوائی میں آٹھ کسانوں کے کسان سنگھٹنوں نے پردرشن کیا اس میں قریب تین سو لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا بعد میں ان سب کو منصور کی سیما کے باہر لے جا کر رہا کیا گیا کسان سنگھٹنوں نے پولیس فائرنگ میں مارے گئے کسانوں کی یاد میں ایک سال بعد اسی جگہ پر سمارک بنانے کا اعلان کیا منصور سے کسان 18 جولائی کو دلی پہنچ کر سنسد بھاون کے باہر پردرشن کریں گے جبکہ اس ریلی کا سماپن دو اکٹوبر کو چمپارن میں ہوگا کسان سنگھٹن اپنی مانگوں کو لے کر پردرشن کر رہے ہیں قرض مافی اور سوامی ناثن آیو کی سفارشوں کو لاغو کرنے کی مانگ سب سے اہم ہے سیڈی کی بھی ایک مانگنے کے لیے آپ کھڑے ہیں کیا نہیں ہم اپچ کی صحیح دام مانتے ہیں برابر ہے اور اسی لیے یہ خوشحالی کیا جینے کے لیے بھی جو ضروری ہے وہ اپچ کی دام نیون اتم نہیں جس کو انگری جی میں صحیح دام کہتے ہیں اپٹیمن دام کہتے ہیں وہ ہمیں چھائیے دیش بھر میں کسانوں کے اسنتوش اور آتمہتیاؤں کے ماملوں پر آج سپریم کورٹ نے بھی ٹپنی کی کورٹ نے کہا کہ کندر سرکار کی کوششوں کے باوجود کسان آتمہتیاؤں کے ماملے تھم نہیں رہے لہٰذا سرکاری یوجناوں کو زمین پر اتارنے کی کوششوں نہیں چاہیے سپریم کورٹ نے مانا کہ رات و رات اس سمسیہ کچھ سلجھایا نہیں جا سکتا لہٰذا کورٹ نے کندر سرکار کو حالات سودھارنے کے لیے چھ مہینے کا وقت دیا ہے اور کسانوں کی سیاتھرہ راج سرکار کی وہاں پر کاربائی اور کوڑ کے نردیش کے بارے میں اور باچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سوراج اویان کے ورشت پروکتہ اور دلی پردیش کے ادھش آنپن ساتھ ہیں آنپن سواغت ہے آپ کا منصور جہاں پر آپ لوگ شروع کر گیا آپ نے لیکن راج سرکار نے وہاں پر تین سو زیادہ کسانوں کو گرفتار کیا سیما سے باہر چھوڑا جا کے کیا وجہ کیا ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے دیکھیں آج جو کچھ بھی ہوا دن بھر اس سے ایک بات بلکل سپشٹ ہو کے آئی کہ مدی پردیش سرکار کے اندر کہیں بوخلاہت ہے گھوراہت ہے بہت زیادہ کیونکہ ایک مات ریجنڈا اتنا کی جو چھے کسان شہید ہوئے تھے ایک مہینے پہلے وہ جو کسان یاترہ کے جو ساتھی تھے وہ پیپلیا منڈی جا رہے تھے منصور کے اس گاؤں میں جہاں پہ وہ فائرنگ ہوئی تھی اور ان کو شردھانجلی دینے کے لیے جا رہے تھے اور اس کے بعد پھر وہ آگے بڑھتے اور اٹھارہ جولائی کو مہراشتر گجرات راہستان ہوتے ہوئے دلی پہنچتے ہیں تو ایک ماتر مقصد سرکار کا یہ کہ کسی بھی طرح سے ان شہیدوں کو شردھانجلی نہ دے پائیے اس چکر میں دن بھر یہ گرفتاریاں ہوتی رہی کل ایک دن پہلے جو ڈاکٹر سنیلم جو وہاں کے ستھانی آئے ہو جگت تھے اس کارکرم کا ان کو بنا مطلب کے بے وجہ گرفتار کر لیا گیا آج یوگیندری آدف کو گرفتار کر لیا گیا ویم سنگھ کو کر لیا گیا میدہ پارٹکر کو کر لیا گیا ایسے راج و شٹیوں کو کر لیا گیا جتنے کسان نے تھا دیش بھر کے وہاں پہ اس کسانوں کی آواز کو بلند کرنے کے لئے گئے ہوئے تو ان سب کو گرفتار بے وجہ صرف اس لئے کشرت دھانجلی نہ دے پائے لیکن سرکار کے کئی منتیوں کے بیان دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ وہاں جانے سے جو شانتی کی اب ایک استھاپنا ہو چکی ہے وہاں پر بھوال ہو سکتا تھا شانتی ہو سکتی تھی کہیں کچھ دکت آ سکتی تھی کسان بلکل شانتی پونھ طریقے سے آج بوڑھا گاؤں ہیں منصور میں وہاں سے صبح چرے وہاں سے پندرہ سولہ کلومیٹر پیپلیا منڈی ہے پیپلیا منڈی کے باہر پولیس نے مدی پردیش پولیس نے سب کو روکا جو کسان نیتا تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے پروہیبیٹری آرڈرز ہیں تو ہم ایک ایک کر کے جائیں گے جو موبیلائزیشن ہے وہ نہیں جائے گی ایک ایک لیڈر چلے جائیں گے اور پھر اس طرح سے مومنٹ شروع ہوا اس کے باوجود بھی ایرسٹ کر لیا گیا ایک دن پہلے جب سنیلم کو ایرسٹ کیا گیا اس کا کوئی قارن نہیں تھا تو دیکھیں یہ ایک نیچرل ریاکشن ہے اس سرکار کا کسی طرح کی جواب دہی اکاؤنٹیبلیٹی جب ان سے مانگی جاتی ہے تو جتنی یہ انرجی جتنی ارجہ انہوں نے آج دن بھر لگائی کس طرح سے اس شردھانجلی سباہ کو کس طرح سے اس مہا پنچائت کو نہ ہونے دیا جائے اتنی ارجہ اگر یہ سرکار صحیح میں کسانوں کی سمسیاں کے سمادھان ڈونڈنے میں نکالتی لگاتی اگر تو یہ سمسیاں ہی نہیں ہوتی اور ہماری مانگ کیا ہے دیکھیں دو مکھ مانگے ہیں جس پر لیفٹ سے رائٹ کٹنگ اکروس ایڈیولوجیکل لائن ہر سپیکٹرم کے کسان کسان نیتہ کسان سنگٹھن ساتھ جوڑ گیا ہیں اتنا بڑا اندولن ایک تیار ہو رہا ہے صرف دو مکھ مانگی یہ ہیں کہ ایک جو کسانوں کے اوپر جو ایسا کرزہ ہے اس سمیہ دیش بھر میں جس کے کارن دن و دن خبریں آ رہی ہیں آپ کے چینل پر آ رہی ہیں میڈیا میں آت ماتیا کی خبریں آ رہی ہیں وہ پون کرز مکتی ہو ایک بار کے لیے اور دوسری مانگ یہ کہ کسانوں کی فصل کی صحیح قیمت ملے انہیں صرف ایم ایس پی تیہ نہ ہو ڈیوڑے پہ جو سوامی ناثن کامیشن نے جو ریکمینڈ کیا وہ تیہ تو ہو ہی لیکن اگر سرکار خریدے بھی فصل کو اور خرید نہیں کر پاتی ہے سرکار تو وہ جو بھر پائی ہے وہ کسان کو کرے کیونکہ کسان جن کارنوں سے جوجتا ہے جھیلتا ہے وہ اس کے کنٹرول سے باہر ہے بازار کے کارن موسم کے کارن سرکار کی نیتیوں کے کارن اور خود خوشی کرتا ہے کسان لیکن یہ جو باتیں ہیں جب یہ کوٹ بھی پہنچی ہیں کیونکہ تو کوٹ نے کہا کہ یوجنا ہے لیکن زمین پر نہیں ہے ایک طریقے سیدھے طور پر جو ایک ویوستہ کا جو سسٹم ہے اس پر انگلیاں اٹھائی اور چھے مہینے کے قریقے سب وقتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ قدم ہے یہ کہ راستہ نکل سکتا ہے اور اس کے ذریعے آپ لوگوں کی جو ایک آندورن کی رفتار ہے یا پھر جو آندورن آگے بڑھے گا وہ ایک ٹائم آپ دینے کو تیار ہے سرکار کو دیکھئے راستہ نکلے تو بہت اچھی بات ہے لیکن پچھلے ڈھائی سال میں ابھی کی جو کیندر کی بھارتی جنتہ پارٹی سرکار ہے اس نے اتنا سپشٹ کر دیا ہے کہ سوطنتر بھارت کی اب تک کی سب سے کسان ویرودھی سرکار کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے کی سرکاریں بڑی کسان پرستر سرکار رہی ہیں یا بہت کسانوں کے لئے کام کرتی تھی اب مہدیو پردیش میں ہی ملتائی کی گھٹنا گھٹی تھی وہ کانگریس کی سرکار میں ہوا اور کتنی آتمتیاں کانگریس کے شاشن میں ہوا کرتی تھی لیکن یہ جو ڈھائی سال میں بی جے پی سرکار سرکار نے جس طرح کی نیتیاں دکھائی ہیں کسانوں کے پرتی خاص کر کی یہ اب تک کی سوطنتر بھارت کی سب سے زیادہ انٹی فارمر گورنمنٹ ہے آپ نے سپریم کورٹ کا ذکر کیا یہی وہ سرکار ہے بی جے پی کی سرکار اور یہی وہ پردھان منتری ناریندر مودی ہے جو پردھان منتری بننے سے پہلے اپنی ہر ریلی میں لگاتار یہ کہتے تھے کہ وہ اگر پردھان منتری بنتے ہیں تو کسانوں کو فصل کا دیوڑھا قیمت ملے گا پچاس پرتیشت اوپر لاغت مولی سے ایم ایس پی تیہ ہوگا اور وہ قیمت دی جائے گی یہ ہر منچ سے وعدہ ہوا ان کے گھوشنا پتر میں گرام میں کرشیے کا ایک سیکشن ہے جس کے نیچے یہ پہلی بات یہی لکھی گئی پہلی گھوشنا یہی تھی سرکار بنتے ہی میں یہ کئی بار کہتا ہوں کہ ہر سرکار لیتے رہتی ہے لیکن اس سرکار کی خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے بڑا لکھت ڈھنگ سے وعدہ کیا اور لکھت ڈھنگ سے ہی خلفنامہ دے کے سپریم کورٹ میں اسی سرکار نے کہہ دیا کہ ہم تیہ نہیں سکتے کیمت اس سے مارکٹ کا بیلنس بھی گڑ جائے گا تو سپریم کورٹ یہ گواہ ہے ان کے دوگلے نیتی کا اور اگر یہ سپریم کورٹ میں آج کہہ رہے ہیں کہ یہ یوجناو کا کریانون کرنے کی کوشش کریں گے کہ یوجناو کے کریانون میں ان کی جو ستھیتی ہے وہ ہم نے پہلے دیکھا ہے ہمارا ہی سکھا رہات معاملہ تھا جو سپریم کورٹ میں تھا اس میں منرگا کی جو استھیتین انہوں نے بنا رکھی تھی باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں پود سیکیورٹی ایکٹ خادر سرکشہ کانون اس پہ سوال ہوا کہ گجرات میں جو بی جے پی کی سرکار ہے وہاں پہ کب لاغو کریں گے آپ پود سیکیورٹی ایکٹ سپریم کورٹ کی بینچ نے تو ایٹرنی جنرل نے اور جو سرکار کے ریپریزنٹیٹیو تھے انہوں نے کہا کہ ہم ویچار کر رہے ہیں کہ ہم لاغو کرے یا نہ کرے کوٹ نے فٹکار لگائی تھی کہ ایک کانون جو سنسد میں پارت ہوا راشپتی کا ایسینٹ بلا اس پر آپ ویچار کر رہے ہیں مطلب گجرات ہے کس دیش میں یہ تو ان کی قریانوین کس طرح آندولن جس طرح سے بڑھ رہا ہے آپ لوگوں نے شروع کر دیا ہے سرکار کے کسی آشواسن یہ سرکار کے ساتھ کوئی باتچیت کوئی ڈیالاغ جس کو لے کر آپ کو لگتا ہے امید یا پھر آندولن ہی ایک مات راستہ ہے نہیں دیکھئے سمواد راستہ ہے اور آندولن بھی اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ یہ سمواد کا راستہ بنایا جا سکے ڈیالاغ ہو سکے اگر ہم انٹی ڈیالاغ ہو جائیں گے تو پھر آندولن کر کے پھر کیا فائدہ باتچیت ہو اچھی بات ہے اور باتچیت میں یہ آشواسن ہو کہ پون کرز مکتی کسانوں کا ہو اور جب ہم یہ بات کہتے تو ترہ ترہ کی باتیں ساتھ میں آ جاتی ہے کہ نہیں کرزہ مکتی ہوگا تو ارثوہستہ پر اثر پڑ جائے گی یہ ہو جائے گا وہ سرکار کو بہت اچھے سے پتا ہے کورپوریٹس کا کتنا کرز انہوں نے چھوڑ دیا ہے وہ سب اچھے جانتی ہے اور ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ پون کرز مکتی ہر سال کریے آپ ابھی ایک بار سلیٹ کو کلین کریے اس سلیٹ کو کلین کریں گے اس کے بعد آپ کچھ انسٹیٹوشنل میجرز اٹھائیں گے اس کے بعد فصل کی قیمت کا میکانیزم بنائیں گے تب فائدہ ہوگا اور اگر پھر دوسری جو مانگ ہے ہماری کہ آپ فصل کا صحیح قیمت دے دیوڑا قیمت دے قیمتوں خریدے بھی خریدے بھی اور اگر کسی قارن سے مان لیجے سرکار نہیں خرید پاتی ہے سمبھو ہے کہ کبھی کبھی سرکار کو فصل نہیں خرید پائے گی تو سرکار ایسے میکانیزم بنائیں کہ وہ جو بھرپائی ہے قیمت کا جو کھامیاز ہے وہ کسان کو نہ بھگتنا پڑے اگر یہ سیکنڈ ڈیمانڈ پوری نہیں کرتی ہے سرکار تو یہ جو پہلی ڈیمانڈ ہے یہ ہر دو سال پہ ہر تین سال پہ بار بار آئے گی جو اچھی بات نہیں ہے تو امید کرتے ہیں کہ جو آپ لوگوں کی مانگیں ہیں اندولن بڑھ چکا ہے اور سرکار لگاتار جب بات کر رہی ہے کہ کسانوں کے لئے وہ کام کر رہی ہے تو پھر وہ کام کسانوں کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے لئے ہوا بھی ہے بہت شکریہ آپ کا شامل ہونے کے لئے تو فیلال اتنا ہی وقت بریک کا بریک کا اس پار کچھ اور بڑی خبن ہے ہندی کا گرانتکاری اوپر نیازکار آنچلک شبدوں کو موکھی دھارا سے جوڑنے والا سہتی کار پردے پر لوگ سہتی کی چھٹا دکھانے والا بھیجوڑ رچنا کا ان کی نظر ان کا شہر میں فنیشور ناثرینو کا رچنا سنسار پردارمنٹی نرین موڈی جرمنی کے ہیمبارک شہر میں کل سے شروع ہو رہے دو دن کے جی ٹونٹی شکر سنبیلن میں شامل ہوں گے جس میں دنیا کے انیس وڑے دیش اور یورپی یونین کے شیرست نیتہ شامل ہوں گے اس میں آتنکواد سے مقابلہ جلوائی پریورتن اور وش ویعاپار سمیت کئی مددوں پر جارچہ ہوگی ساتھی آرثک صدھار، ٹکاؤو ویکاس اور ویشفک سرطہ کا مددہ بھی ایجنڈے میں شامل ہے جرمنی کے ہیمبارک شہر میں شکروعہ سے شروع ہو رہے جی ٹونٹی سنبیلن کی تیاریاں پوری ہو چکی ہیں اس بار سمیلن کی تھیم شاپنگ ان انٹر کنیکٹڈ ورلڈ رکھی گئی ہے اس میں سب سے پہلے وشوک کے بڑے نیتہ آتنکواد کے خلاف لڑائی کی رڑنیتی پر بات چیت کریں گے سمیلن کا پہلا سطر ویشوک ویکاس اور ویعاپار پر ہوگا اس کے بار ٹکاؤ ویکاس جلوائیو اور اورجا پر چرچہ ہوگی شنیوار کو سمیلن کا تیسرا سطر آفریقہ کے ساتھ ساجہداری، پرواسیوں اور سواست کی مددے پر ہوگا ایسے میں امریکہ کے راشترپتی ڈونالڈ ڈرم پر سب کی نظر رہے گی جو پیرس جلوائیو سمجھوتے مکت ویعاپار اور شرنانوٹیوں سمیت کئی مسئلوں پر آلوچنا جھیل رہے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی، آرثک ویکاس، جلوائیو، اورجا اور ویعاپار سے جڑے مددوں کو زوردار طریقے سے رکھیں گے ساتھی وہ آتنکواد، شانتی اور اسثرتہ کے مسئلے پر بھی بھارت کا پکش رکھیں گے پردھان منتری سمیلن سے اتر، کناڑا کے پردھان منتری جسٹن پر، برٹین کی پردھان منتری ٹیریزا میں اور جاپان کے پردھان منتری شنجو آبے سمیت آٹھ تیشوں کے پرموک سے بھی ملاقات کریں گے پردھان منتری نریندر موڈی، اسرائیل یاترہ کے بعد جرمنی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں یاترہ کے آخری دن پردھان منتری نریندر موڈی، ہائیفہ پہنچے جہاں انہوں نے پہلے وشوید کے دوران شہید ہوئے بھارتی جوانوں کو شردھانجلی ارپد کی بعد میں انہوں نے تیل عویب میں اسرائیل کی پرموک کمپنیوں کے سی او کے ساتھ بیٹھک کی اس میں پردھان منتری نے اسرائیلی کمپنیوں کو بھارت میں نویش کا نیوٹا دیا اور سرکار کی اور سے نویش اور کاروبار کو آسان بنانے کے لیے اٹھائے جا رہے قدموں کی جانکاری دی اکھلیش سمن، راجی سبح ٹی وی سکیم سیما پر جاری تناؤں کے بیچ جی ٹونٹی شکر سنبیلن چین کے راشپتی شی جنپنگ اور پردھان منتین نرین مودی شامل ہوں گے اس میں لیکن ان کے بیچ دپکشی ملاقات نہیں ہوگی چین کے ودیش منترالے نے بیان جاری کر یہ بات کہی ہے سکیم کے ڈوکالا علاقے میں چین اور بھارت کے سینکوں کے بیچ سیما پر تناؤں برقرار ہے چین کے ودیش منترالے نے گرووار کو پھر کہا کہ بھارت کے اور سے سینہ ہٹائے جانے کے بعد ہی باتچیت ہو سکتی ہے چین نے کہا ہے کہ جرمنی میں ہونے والے جی ٹونٹی سم میلن کے دوران پردھان منتری مودی اور چین کے راشتپتی شی جنپنگ کے بیچ ملاقات کا کاری کرم نہیں ہے دیوپکشی باتچیت کے لیے یہ ماحول صحیح نہیں ہے برکس دیشوں کی بیٹھک میں دونوں نیتا شامل ہوں گے اس سے پہلے بودھوار کو رکشہ راجی منتری سبحاش بھامرے نے کہا تھا کہ بھارت اور چین کو سیما پر جاری گتی رود کورپ نیتی کے ذریعے سلجھانا چاہیے ساتھ ہی چین کو اس جگہ پر بنی رہنا چاہیے جہاں وہ پہلے سے تھا رکشہ ماملوں کے جانکار بھی مانتے ہیں کہ چین اس علاقے میں دخل بڑھا رہا ہے جو سرکشہ کے لحاظ سے چنتا کی بات ہے جون میں بھارت نے ڈوکالا میں چین کے سڑک بنانے کی کوشش کا ویروت کیا تھا اس کے بعد چین کے سینکوں نے بھارتی سینہ کی دو بنکروں کو نقصان پہنچایا تھا اس کے بعد سے سککیم سیما میں دونوں دیشوں کی سینہوں کے بیچ تناؤ ہو گیا بیورو ریپورٹ راجے سبھا ٹی وی راشپتی کانڈیڈیٹ کے لیے ایک عام سہمیتی سے کانڈیڈیٹ بنا اسی طرح سے عام سہمیتی سے اپرا راشپتی کا بھی کانڈیڈیٹ بنے گا 11 تاریخ کو 11 جولائی کو میٹے گا راشپتی چناؤں میں جیڈیو نے انڈی اے امیدوار رامنات کوویند کو سمرتن دیا ہے اسے لے کر کانگریس اور جیڈیو میں بیان بازی بھی ہوئی جیڈیو نے کہا کہ نیوٹا ملنے پر وہ بیٹھک میں شامل ہوگی بیجیو نے کہا کہ راشپتی چناؤں میں اپرا راشپتی چناؤں کے لیے 18 جولائی تک نامنگکن ہوگا 21 جولائی تک نام واپسی ہوگی اور 5 اگست کو مددان کے ساتھ پلینام کی گھوشنا ہوگی بیرو رپورٹ راجے سبھا ٹیوی پودشیری میں مکمانتی اور اپرا جپال کے بیچ تناتنی برقرار ہے تین منونیت ویدھائکوں کو شپت درانے کے معاملے میں کانگریس نے اپرا جپال کرنبیدی کو ہٹانے کی مانگ کی وہیں دوسری اور کرنبیدی نے کہا کہ انہوں نے قانون سمت قدم اٹھایا یہ تصویریں ہیں کانگریس کارے کرتاؤں کی جو اپرا جپال کرنبیدی کو ہٹانے کی مانگ کر رہے ہیں کانگریس کا کہنا ہے کہ کرنبیدی نے راجے سرکار کو وشواس میں لیے بغیر تین منونیت سدسیوں کو جس طرح شپت دلائی وہ سمویدھان کی مریادہ کے خلاف ہے مکہ منتری وی نارائن سامی نے اسے لوگتنتر کی حتیہ قرار دیا کانگریس کا کہنا ہے کہ پرمپرہ کے مطابق راج جس سرکار کے سفارش پر کیندر سرکار کو ویدھائک منونیت کرنا چاہیے وہیں کرنبیدی کا کہنا ہے کہ انہوں نے قانون کے مطابق کام کیا ہے انہوں نے کہا کہ تینوں سدسیوں نے ویدھان زباد دیکش ویتی لنگم سے بھی ملاقات کی تھی لیکن انہوں نے شپت کا وقت نہیں دیا کانگریس نے بدھوار کو مدرہ سائی کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا تو کوٹ نے کیندر سرکار سمیت گریہ منترالے اور تینوں منونیت سدسیوں کو نوٹس بھیج کر جواب مانگا ہے بیورو رپورٹ راجی سبھا ٹی بی ویتمنتری ارون جیٹلی نے جیسٹی کو سب سے بڑا آرتک صدار بتایا ہے تالکٹورہ سٹیڈیم میں آئی جی تیخ خاص کارکم میں انہوں نے کہا کہ راجنی تک ایک اکرن کے ستر سال بعد پہلی بار دیش کا آرتک ایک اکرن ہوا ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسے دیش میں ویفسائے اور ویاپار آسان ہوگا ویتمنتری کے مطابق یو پی سرکار میں جیسٹی اس لیے لاغو نہیں ہو پایا کیونکہ اتپادک راجیوں کو کر کیسے ملے اس پر نیتیگت فیصلہ نہیں ہو سکا تھا اس کا یوگہ اس راجی کو ملتا ہے جس میں انت میں جا کر سمان بلتا ہے یہ ڈیسٹینیشن ٹیکس ہے جو انتی بیاترہ اس سمان کی ہوتی ہے اس راجی کو اس کا لاب ملتا ہے جو پیداوار کرتا ہے اس کو نہیں ملتا اب پیداوار کرنے والے کئی راجی تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا نقصان جو ہوگا اس کی بھرپوری کیسے کر رہے ہیں سرکار اس کی کلپنا نہیں کر پائی پورویتمنتری پی چنمبرم نے جیسٹی کو ادھورہ اور مزا کرار دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ اصلی مسعودے سے بالکل الگ ہے چنمبرم کے مطابق جیسٹی لاغو کرنے میں سرکار نے جلوازی کی انہوں نے ریال اسٹیٹ بجلی اور پیٹرولیم اتفادوں کو بھی جیسٹی کے دائرے میں لانے کی مانگ کی ہے چنمبرم نے کہا کہ کانگریس پارٹی جیسٹی کو صدہرنے کے لیے آگے بھی سنگھرش کرتی رہے گی سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ پچھلی تاریخ سے لاغو نہیں ہوگا اچل کمار جیوتی نے آج دیش کے کیسویں مکہ دھروچن آئوت کا کاربھار سنبھالا جیوتی نے کل سیوانورت ہوئے ڈکٹر نصیم شایدی کی جھگلی جیوتی اگلے سال ست رہ جنوری تک پت پر رہیں گے مکہ چناؤ آئوت نے کہا کہ آئوک سوطنتھ نسپکشو اور وشوسنی چناؤں کے لیے پتی بد ہے جیوتی کو مئی دوہزار پندرے میں نرواشن آئوت نیوٹ کیا گیا تھا جیوتی گچھرات سرکار میں مکہ سچی کے پت پر بھی رہ چکے ہیں امریکہ نے اترکوریا کے خلاف بلپیوک کی چیتاب نہیں دی اور اس کے بعد چین نے سبھی پکشوں سے سیم کی اپیل کی وہی ناٹو اور جاپان نے اترکوریا سے اپنے پرمانوں کارکم کو بند کرنے کو کہا ہے کوریای پرائیدیپ میں تناؤ کے بیچ گروبار کو دکشن کوریا نے ایک یدھہ بھیاس کیا نوسینا اور وائیو سینا کے ساجہ بھیاس میں ہیلیکاپٹر، لڑاک و ویمان، جنگی جہاز شامل تھے اور کئی مسائلیں بھی داگی گئیں امریکہ بھی اترکوریا کے خلاف سخت قدم اٹھانے پر ویچار کر رہا ہے ناٹو اور جاپان نے اترکوریا سے اپنے مسائل اور پرمانوں کارکم بند کرنے کی مانگ کی ہے کوریا کو بھائی اربانم درہی دعوار کو دیکھنے کی Guru امریکہ کے بلپریوں کے استعمال کی چیتاونی کے بعد چین نے سبھی پکشوں سے سائیم بھرتنے کی اپیل کی ہے اتر کوریا نے چار جولائی کو انتر مہادوی پیر بیلیسٹک میسائل کا فریقشن کیا تھا اس کے بعد کوریای پرائیدیپ میں تناؤں بڑھ گیا ہے بیورو ریپورٹ راجہ سبھا ٹی وی تو فیرال اس بڑھن میں اتنا ہی نمسکار موسیقی